نہیں آئے گا تو دماغ کیسے سمجھے گا خدا نے کہا نبوت کا دروازہ بن کر دیا ہے مگر بلایت کا دروازہ بن نہیں دیا ہے مارے کتبی مارے رسالہ عشرِ غوث الولا زور شایخِ آدم جو ولی کے قریب ہو گیا جو نبی کے قریب ہے وہ جو نبی کے قریب ہے وہ خدا کے قریب ہے ہم نے ولیوں کا بانا ہے اے اللہ تُو نے بھی ولیوں کا کہا خبردار ہو جاؤ خبردار ہو جاؤ خوشیار ہو جاؤ یا اللہ تو خبردار تیرا ہے ادارہ سب نہیں کر رہے ہیں اللہ کہتا ہے ذرا سوچو جب اللہ سے کہنے پر یہ کون خبردار نہیں ہو سکی تو ہمارے کجل میں کیا خبردار ہوگی اللہ کہتا ہے خبردار ہو جاؤ ہو شیار ہو جاؤ اے مولا جب بات ہوتی ہے جب کسی خاص بات تو کہنا ہوتا جو پہلے ہوتا کہ آپ فاموچ ہو جاؤ تو میں بات چلوں گا ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بخواس ہوتی ہے یہ میری گکتگو چالوں رہے ہیں اللہ نے کہا خبردار ہو جاؤ یہ فرماتا ہے بے شک شک مت کرو یہ بے شک کون تے رہا ہے رب کہہ رہا ہے بات یہ ہے کہ جو جتنا بہا ہوتا اس کی بے شک بھی اتنی بہی ہوتی میں چھوٹا کہے گا بے شک یہ میں کہتا ہوں اور بھرے نے کہا بے شک میں کہتا ہوں تو ان کی بے شک دب جائے گی بھرے کی بے شک کے سامنے تو اب جاؤں معلوم ہوا تو یہاں بے شک کون کہہ رہا ہے بندہ نہیں کہہ رہا ہے بلکہ خدا کہہ رہا ہے کہ بے شک شک مت کرو تو جب اللہ کہتا ہے کہ شک مت کرو تو بندو کو ٹھوشکو تو کیا لو मیرے ولیوں کو میرے ولیوں کو ہم نہیں ہے میرے ولیوں کو ہلم نہیں ہے اے مولا تو کہتا ہے میرے ولیوں کو ہم نہیں کہ میرے ولیوں کو خوف نہیں جتنا تیرے ولیوں کو کرتے ہوئے دیکھا میں نے کسی کو دیکھا نہیں ولی کو خوف نہیں پرام دیتا ہے اور ہمارا پیٹیکل دنیا میں کیا ولی کو سب سے زیادہ خوف کس بات کا خوف چوری کا نہیں کریں گے جور نہیں بولیں گے کیوں اللہ سے خوف ہے نماز پہنگے نہیں پہنگے اللہ سے جبتے ہیں کہاں رکھیں گے اگر کیوں رہتے ہو اللہ سے جرتے ہیں اے ولی چھوٹ بولو گے نا اس لیے کہ ہم کو اللہ سے جرتے ہیں قدم قدم پہ تو ولی جرا جرتا ہے وہ خدا کہتا ہے ولی کو جر نہیں ہے تو بات سمجھ میں آگئی کہ جس سے ولی نہیں جرتا اس سے تم جرتے ہو اور جس سے ولی جرتا اس سے تم نہیں جرتا ولی سے تم جرتا ہے ولی جرتا ہے چوری سے ولی جرتا ہے جھوٹ بلنے سے ولی جرتا ہے مگر اللہ سے محبت میں اب ولی نہیں درتا تو نہیں درتا اگر کسی کے گھر میں چور آتا ہے تو جر گیا چور آیا تو جر گیا مگر چو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ درتا نہیں کہ آیا ہے میرے گھر چور آیا ہے گھر میں آیا ہے اور ایک بات اور بتا دوں سمجھ لیتے گا جب جگہ تھی کسی جمہ کہاں پاکی ہمیں جس کے پاس بریہ میں لیتا ہو مال نہ ہو ایک پیسہ نہ ہو دن بردہ سپیہ کماتا ہے شام کو گھر آ دیتا ہے اس کے گھر میں جگہ چلے گا معلومہ کہ جگہ اس کے گھر میں آتا ہے تو وہ جو سمجھتا ہے کہ اس کے گھر میں مال ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ پاہ کیا مال ہے مال راہ سمجھتا ہے مگر مال نہیں جانتا کہ کیا کیا مال اس کے وہاں ہے اب معلوم ہوا کہ جگہ تھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ خوش کا گھر خالی نہیں ہے مگر یہ کہتے وہ یہ جگہ تھی کہ گھر تکھے تو خالی سمجھے گئے مال راہ پہنچا گھر دیکھا اس کے وہاں پہنچا لینے کے لیے لینے کے لیے پہنچا اور ایک بات بتا دی جب لینے کے لیے پہنچا تو سیدنا غوث سیادم مینانی کا عالم یہ تھا جب پہنچا ادھر مارا ہات ادھر مارا ہات یہ غوث سید پاک کا جمپہ جو ہوتا تھا یہ نہیں دے نو اور انہا جو ہوتا تھا اپنے حساروں پہ کا ہوگا اب ان کی حوضہ دیویشن کرتے ہیں اسے کوئی کوشش نہ کریں اب اس نے دے گا کہ غوث کا جمپہ اسے وہاں دے گے تو ہزاروں کا معاملہ اب جیسے جب اس جمپہ اٹھایا بانچے رکھلی میں باندھا لے جانے کی کوشش کیا آنکھ بن آنکھ بن آنکھ بن آنکھ بن امیہ جیب بات یہ گھری کی کرامت کو آنکھیں دیکھیں آری اکھایا گھری تو آنکھ بن تو اب ذرا بتاؤ جب غوث سید پہ کی گھری بنانے سے آنکھ بن ہو سکتی ہے تو جس کی گھری میں دنیا سے آرائے بڑھائے وہ اسے جاند برائے آنکھ بن آنکھ بن اور جب آنکھ بن ہے تو اسے کا سکتی کو غوث پہ ماننے والے کہ ہی کے چھاپو لگائیں گے تو ہمارا تام تمام ہو جائے جب آغرب ہو گیا اب ادھر آنکھ مانا ادھر آنکھ مانا ادھر آنکھ مانا ادھر آنکھ مانا ادھر دیکھتا ہے ادھر آنکھ آنکھ ڈھر آنکھ وہ اس کے پائے سے ہمارا پایا ہے وہ اس کا پایا نہیں وہاں پہ پایا ہے پایا ہے تھا ایک تا کو پایے پکرنے والا پایا پکرنے والا اور اس کے پائے کو پکرنے یہ ادا میرے لاہم کتنی پسند آگئی اپنے ایک محبوب بندے کے پائے کو پکر لیا ہے تو خدا کو ادا پسند آئی کہ اب اسے محلوم نہیں کیا جائے گا اب اسے محروم ہی کیا جائے گا اسی وقت خارج ایک جل پہنچے اور جب خارج ایک جل پہنچے تاہرزت بنا جدیت پر کتوب کا انتقال ہو گیا اور دور ہے کتوب کا جب اس کا جنارہ اٹھتا ہے اس وقت تک رکھا رہتا جب تک اس کی جدیت تو کوئی کتوب نہ پہن جائے تو اب جان سم یہ کتوب دیجئے کس ایک پاس نے کہای تھی تو لے جاؤ لے جاؤ اے بھائے کہ پتوب بن گیا پیغے چلے کے آرے تکبیر آرے اتھالا اے دامے سرکارے کرا اے دامے مخضو بشرا دور شایخ آزم پیغے چلے کے پتوب تو اس نے کہا کہ کس چلے والوں میں کون پتوب پیدا ہوا ہے تو معلوم ہوا اے نگاہیں اٹھا جائے تو پتوب بنا دے یہ میرے بھائے تو پکڑا یہ میرے بھائےیا ہے سرکارے بھائے therapist سے آدم بالکہ ہاتھانیا مجھول پایا ہے اس نے کہای پایا ہے کسی سے تو سنیا کام پایا ہے اس نے سنیا کام پایا ہے جس نے اس کو نہیں پایا ہے اس نے کچھ نہیں پایا ہے آرے سنیا پائے پایا ہے اتنا پایا کہ جس کا تصمبر بھی نہیں کر سکتا وہ غوث کے پائے سے پناہ کرتا ہے ونی بن گیا پتب بن گیا غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث خواہدی مل جاتی ہے خواہدہ کا تندن بند سے دھلہ کہتا ہے میرے ونیوں کو کوف نہیں میرے ونیوں کے دن نہیں ہے ارے دھل گاہ ہو دھل کس بات کا ارے دھل ہوتا ہے کہ نہیں چوری نہ کریں اور جس میں یہ طاقت ہو یہ غوث کو چوری کرنے کا سوال چور آئے اسے ونی بناندے تو ترے گی چو میرے ونیوں کو کوف نہیں آئے ہوتا ہے کہ ملیوں کو کوف ہوتا ہے زندگی کا کوف ہوتا ہے مرنے کا کوف ہوتا ہے غوث ہے پاک غوث ہے پاک نے کیا کیا جائر توکار مال لیا ملدے زندہ ہو جائیں ملدے زندہ ہو جائیں